بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید للہ ما فی السماوات و ما فی الارض صدق اللہ العظیم ایک چھوٹا جملہ میں نے آپ سامنے قرآن مجید سے جو دعوت کیا اور اس میں جتنے بھی لفظ ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ ان کو پہچان لیں گے کم از کم ترجمہ آپ کر لیں گے انشاءاللہ تو میں لکھتا ہوں آپ کے سامنے لفظ میں نے پڑھا ہے کہ لِللہی یہ دو لفظ ہیں ایک ہے لام اور ایک ہے اس میں جلالہ یہ لام کونس ہے یہ لام مجرور کر رہا ہے تو ظاہر بید علامہ جا رہا ہے اور یہ جار مجرور مل کر مرکب جاری بنا رہے ہیں الحمدللہ یہ چیزیں آپ کے علمے آ گئی ہیں تو لِللہی کا ترجمہ ہم کریں گے اللہ کے لیے نوٹ کر لیجئے گا کہ لِللہی کا ترجمہ اللہ کے لیے تو ہم کرتے ہی کرتے ہیں لیکن کئی جگہ پر ہم اس کا ترجمہ اللہ کے لیے نہیں کریں گے بلکہ اللہ کا کریں گے اس کی وجہ کیا ہے وہ ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جاتی ہے تو لِللہی کا ترجمہ جو آپ کے علمے ہے وہ ہے اللہ کے لیے پچھلے لیکچر میں question word پڑا ہے ماں کیا مانا تھے اس کی but ٹھیک ہے کیا اب ذرا لِللہی کو آپ ایک طرف کر دیں اور اس ماں پر فوکس کریں ماں کے بعد میں آگے لکھ رہا ہوں فِسْسَمَاوَاتِ فِسْسَمَاوَاتِ کو آپ انیلائز کر سکتے ہیں مرقبے جاری ہے ٹھیک ہے ترجمہ کیا ہوگا آسمانوں میں ٹھیک تو ماں فِسْسَمَاوَاتِ کا ترجمہ کریں آسمانوں میں کیا ہے what is ان اس ماں یہی بنے گا نا what is your name ماں اسموں کا what is your religion ماں دینوں کا ماں فِسْسَمَاوَاتِ آسمانوں میں کیا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ماں جو ہے یہ question word ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہی question word جب جملے کے درمیان میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کے meanings بھی بدل جاتے ہیں اس کے لئے میں نے آپ کے سامنے لفظ رکھا تھا when کا ٹھیک ہے نا یہ when کے معنی ہے کب لیکن یہی when جب درمیان میں آ جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے جب clear ہو گیا اب یہ ماں فِسْسَمَاوَاتِ یہ ماں جو ہے یہ درمیان میں آ رہا ہے اب اس کو درمیان میں رکھتے ہیں ترجمہ کریں اب آپ اس کا ترجمہ کیا کے ساتھ نہیں کریں گے للہ اللہ کا ہے اللہ کے لئے ہے جو آسمانوں میں ہے وہی what ہوتا ہے جی وہی which ہوتا ہے وہی who ہوتا ہے جو question کے لئے استعمال ہوتا ہے اور جب یہی what who which جملے کے درمیان میں آ جاتے ہیں تو question کے لئے نہیں آتے ٹھیک ہے نا میں پوچھتا ہوں جی who are you تم کون ہو who are you یہاں پر question کے لئے آ رہا ہے تم کون ہو اور جب میں کہتا ہوں کہ this is the boy who met me yesterday تو یہاں پر کون کے لئے آپ کو استعمال کر رہے ہیں نہیں یہاں پر آپ جو کے لئے لفظ استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اصل میں ہمارا جو چھوٹا سا ٹوپک اب آخری رہتا ہے یہ وہ ٹوپک ہے جو اگر آپ اپنے تمام نوٹس ان پر نظر ڈالیں تو صرف ایک جگہ آپ کو خالی ملے گی اور وہ ہے جی معرفہ کی اقسام میں اسماء موصولہ باقی الحمدللہ جی ہم اسماء زمائر پڑ چکے ہم اسماء اشارہ پڑ چکے ہیں ٹھیک ہے نا معرفہ کی ساری اقسام ہم نے پڑ لی ہیں اگر ہم نے کچھ نہیں پڑھا تو وہ اسماء موصولہ تھے جن کو ہم نے ڈیٹیل سے نہیں پڑھا اور آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے معرفہ کی پانچ کس میں پڑی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ معرفہ کی پانچ کس میں جو ہیں ہم مبتدہ کی جگہ پر استعمال کر کے دیکھیں گے ایک ایک کر کے تو ہم نے علم کو مبتدہ کی جگہ پر استعمال کر کے دیکھا اور ہم نے جملہ بنایا زیدن سالحن پھر ہم نے مورف بلام یعنی علف لام والے عیسو کو مبتدہ کی جگہ پر استعمال کیا اور جملہ بنایا الولد سالحن پھر ہم نے اسماء اشارہ کو مبتدہ کی جگہ پر استعمال کیا اور جملہ بنایا حازہ سالحن پھر اس کے بعد ہم نے ضمیر کو مبتدہ کی جگہ پر استعمال کیا اور جملہ بنایا ہوا سالحن تو چار معرفہ کی قسمیں ہم نے ایز مبتدہ استعمال کر لی تھی اور جب اس میں محصول کی باری آئی تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں محصول یہ اکیلا نہیں آتا اسے اکیلا آنے سے ڈر لگتا ہے یہ اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ لے کے آتا ہے اور زیادہ تر اس کا ساتھی جمعہ فیلیہ ہوتا ہے اس کے ساتھ زیادہ تر کیا ہوتا ہے جمعہ فیلیہ اور جمعہ فیلیہ چونکہ ہم نے پڑھا نہیں تھا اس لیے ہم اس وقت اس کو استعمال ہی نہیں کر سکتے تھے ابھی بھی اگرچہ ہم نے جمعہ فیلیہ نہیں پڑھا لیکن اس وقت محصول میں آپ کو اس لیے پڑھاؤں گا کہ اس کے ساتھ کبھی کبھی جمعہ اسمیہ آ جاتا ہے اس کے ساتھ کبھی کبھی جمعہ اسمیہ آ جاتا ہے کبھی کبھی اس کے ساتھ مرقب جاری بھی آ جاتا ہے اب چونکہ ہم نے مرقب جاری بھی پڑھ لی ہے جمعہ اسمیہ بھی پڑھ لی ہے تو آج ہم اس کو کچھ نہ کچھ پڑھ سکتے ہیں تو آج کا ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے اسمائے موصولہ ان کو انشاءاللہ ہم تفصیل سے آج دیکھیں گے اسمائے موصولہ جب میں نے آپ کو پڑھایا تھے تو اس کو میں نے بتایا تھا کہ اردو میں جو جس جیسے لفظ کے لیے عربی زبان میں جو لفظ استعمال ہوں گے ان کو اسمائے موصولہ کہا جائے گا جو یا جس ٹھیک ہے اب یہ جو یا جس کا کام ایک تو ہم لیں گے انہی question words سے وہ جو question words ہم نے پڑھے ہیں پیچھل لیکچر میں ماہ من ایک تو ان سے کام لیا جائے گا ایک طریقہ یہ ہے کہ عرب نے جو جس کے لیے الگ سے لفظ ہی بولے الگ سے لفظ ہی بنائے ہیں یا بولے ہیں جنہیں اسمائے موصولہ کہا جاتا ہے تو اسمائے موصولہ اب ہم پڑھیں گے جس طرح ہم نے اسمائے اشارہ پڑھے تھے جس طرح ہم نے اسمائے زمائر پڑھے تھے تو اب بات آگے جی اسمائے موصولہ کی اور پھر ایک مرتبہ آپ کے سامنے اسم کا لفظ لکھا وہ نظر آ رہا ہے اور جب بھی کہیں اسم لکھا وہ آ جائے تو اس کے بارے میں چار باتیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے جنس عدد وسط اعراب ٹھیک ہے تو اسمائے موصولہ جو عرب استعمال کرتا ہے اسمائے موصولہ کے لیے ایک کام تو وہی اسمائے استفام دیں گے بیچ میں لاکے لیکن جو پروپر اسمائے موصولہ عرب نے بولے ہیں وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کے لیے ہم ایک چارٹ پڑھیں گے جس میں ہمیں اسمائے موصولہ سارے انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے وسط اعراب باقی رہ گئے مذکر مونس وسط کا ہمیں پتہ ہے اسمائے موصولہ کی کہ وہ معرفہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وسط کا پتہ ہے ہمیں اسمائے موصولہ کی کہ معرفہ ہوتے ہیں باقی جنس عدد اور اعراب کا ہمیں اس چارٹ سے پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تو میں آپ کو اسمائے موصولہ مرفوع اس وقت بتانے لگا ہوں مرفوع اسمائے موصولہ ذہن میں رکھئے گا اسمائے موصولہ کے لیے مین لفظ جو ہے نا وہ ہے جو جس اب یہ جو کا لفظ ہم اردو میں مذکر کے لیے بھی بولتے ہیں اور مونس کے لیے بھی جو کا لفظ ہی بولتے ہیں ایسے ہیں نا واحد کے لیے بھی جو کا لفظ بولتے ہیں جمع کے لیے بھی جو کا لفظ بولتے ہیں تو ایک ہی لفظ ہے ہمارے پاس جو جس کے لیے انگلیش میں ہو ورڈ ہے اب ہو ورڈ جو ہے مذکر کے لیے بھی ہو ہے مونس کے لیے بھی ہوئے واحد کے لیے بھی ہوئے جمع کے لیے بھی ہوئے ایک ہی ورڈ ہے ہو تو عربی زبان میں ہر جو کے لیے الگ لفظ ہوگا ذہن میں رکھئے گا تو پہلے ہم دیکھیں گے مذکر جو پھر ہم دیکھیں گے مونس جو پھر ہم دیکھیں گے واحد مذکر جو پھر ہم دیکھیں گے مصنع مذکر جو مونس جو اور انٹ پہ ہم دیکھیں گے جی جمع مذکر مونس جو یعنی اردو میں ایک جو ہے انگلیش میں ایک ہو ہے عربی میں ہر جو ہو مختلف ہوگا تو واحد مذکر جو اگر ہوگا عربی زبان میں اس کے لیے نفذ ہوگا جی اللہ زی اللہ زی جو واحد مذکر کے لیے اللہ زی لگے گا واحد مونس کے لیے اللہ تی لگے گا اللہ تی یعنی آپ جو لفظ واحد مونس کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اب یہ زبان میں آپ اللہ تی بولیں گے یا لکھیں گے پہلے ان کی جمع بتا دو کیونکہ مصنع نہ ہونے کے برابر استعمال ہوں ہے اللہ زی کی جمع جو ہے وہ اللہ زی نا آتی ہے جی اللہ زی نا اس کا درجمہ بھی جو کے ساتھ کیا جائے گا لیکن اللہ زی نا جمع جو کے لیے ہوگا اور جمع مذکر جو کے لیے ٹھیک ہے اور اللہ تی کے لیے جمع کے دو لفظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں ایک ہے جی اللہ تی اللہ تی اور ایک ہے اللہ ای اللہ ای یہ دو لفظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں لیکن بہت کم استعمال ہوئے ہیں اس لیے زیادہ ٹینشن نہیں لینی اللہ زی اللہ تی اور اللہ زی نا یہ آپ کے پکے ہونے چاہیے ہیں ٹھیک ہے جی اب میں ان کا مصنع لے کے تو چاہ پورا کر دیتا ہوں اللہ زی کا مصنع جو ہے وہ آتا ہے جی اللہ زانی یہ اللہ زی کا مصنع ہے ٹھیک ہے اور اللہ تی کا مصنع جو ہے وہ ہے اللہ تانی کوئی دیکھیں آنی لے جی جو کے لیے عربی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں اللہ زی واحد مذکر جو اللہ تی واحد مونس جو اللہ زانی مصنع مذکر جو اللہ تانی مصنع مونس جو اللہ زینہ جمع مذکر جو اللہ تی اور اللہ جمع مونس جو اور یہ سب کے سب مرفوع ہیں اب منصوب اور مجرور بھی ان کے بتا دوں تو مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ پورا ٹاپک ہمارا کور ہو جائے گا پھر ان کا استعمال میں آپ کو سکھاؤں گا انشاءاللہ یہ واحد اور جمع والے جو جو ہیں یہ مرفوع بھی یہی ہیں منصوب بھی یہی ہیں مجرور بھی یہی ہیں جس طرح حاضہ 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 تھا نا واحد اور جمع کے اسماء اشارہ تینوں فارمز میں ایک ہی تھے تو اسماء مصنع بھی واحد اور جمع کے تینوں فارمز میں ایک ہی ہوں گے اللہ زینہ مرفوع بھی یہی ہے منصوب بھی یہی ہے اور مجرور بھی یہی ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں جی اللہ زینہ کی تینوں فارمز بولیں آپ کہیں گے جی اللہ زینہ اللہ زینہ اللہ زینہ ٹھیک ہے میں آپ سے پوچھو اللہ تی کی تینوں فارمز بولیں آپ کہیں گے جی اللہ تی اللہ تی اللہ تی اللہ تی اب رہے گے مصنع والے یاد ہے اسماء اشارہ کو جب ہم نے مصنع میں دیکھا تھا وہ تھے ہا زانی ہا زانی اور آنی آواز مرفوع ہوتی ہے ہم نے کہا تھا ان کی منصوب کیسے بنے گی صرف علف کو آپ چینج کر دیں یہاں سے تو بن جائے گا جی اللہ زینہ اللہ زینہ تو اینی کے آواز منصوب اور مجرور ہوتی ہے تو اللہ زانی سے اللہ زینی منصوب اور مجرور ہو گیا اور اللہ تعانی سے آپ خود ماشاءاللہ بنا لیں گے اللہ تینی تو یہ آخری چارٹ تھا جی ہمارا اسماء موصولہ کا جو آج یہ بھی الحمدللہ پورا ہو گیا تو اسماء موصولہ آپ چاروں اعتبارہ سے ہمارے سامنے آگئے ہیں معرفہ تو تھے ہی تھے مزکر مونس کے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ لی ہے واحد مصنع جمع کے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ لی ہے اور ان کا اعراب یعنی تینوں فاؤنس بھی سیکھ لی ہے اب اسماء موصولہ کو جملے میں استعمال کرنا ہے میں نے اور مفتہ بنا کے میں استعمال کر کے آپ کو دکھاؤں گا کیونکہ یہی ایک رہتا ہے جو مفتہ نہیں بناتا ہے یعنی جملہ اسمیاں ہمارا مین ٹاپک تھا اور جملہ اسمیاں پہ ہم اسم کو آج الحمدللہ ختم کرنے لگے ہیں انشاءاللہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ اسم موصول اکیلا کبھی نہیں آتا اسم موصول اکیلا کبھی نہیں آتا یعنی اللہ زی جو ہے یہ اکیلا کبھی نہیں آئے گا یہ اپنے ساتھ کیا لے کے آئے گا جملہ فیلیا لے کے آئے گا زیادہ جملہ فیلیا کا ساتھ پسند کرتا ہے یہ جملہ فیلیا بھی انہیں پڑھا نہیں اس کے ساتھ جملہ اسمیاں بھی آسکتا ہے لیکن بہت کم آتا ہے اس کے ساتھ مرقب جاری بھی آسکتا ہے ٹھیک ہے تو مرقب جاری کا استعمال میں آپ کو اس کے ساتھ دکھا دیتا ہوں اور ترجمہ انشاءاللہ آپ کو خود ہی سمجھ میں آجائے گا اللہ زی معرفہ ہے تو مبتدہ بن سکتا ہے بن سکتا ہے نا مرفوع منصور مجرور ایسے ہی ہوتا ہے مبتدہ بن سکتا ہے مبتدہ کہ یہ معرفہ اور مرفوع چاہیے نا تو یہ معرفہ مرفوع ہے اب اکیلہ اس نے آنا نہیں اس نے یا تو لے کے آنا جملہ فلیہ یا جملہ اسمیاں یا جار مجرور یہ جار مجرور کو ساتھ لے کے آگیا یہ کہتا ہے جی اللہ زی فل مسجدی اللہ زی فل مسجدی کیا تھا جمع کریں گے وہ جو مسجد میں ہے اللہ زی فل مسجدی وہ جو مسجد میں ہے اس کے بارے میں کوئی خبر دے رہے ہیں خبر دے رہے ہیں صادقون دیکھیں نا اکیلے نے تو آنا نہیں تھا اس نے ساتھ لے کے آنا تھا یا جملہ فیلیہ یا جملہ اسمیہ یا مرکب جاری تو مرکب جاری لے آیا ساتھ اب یہ پورا جو ہے مبتدہ بن گیا ہمارا یہ مبتدہ معرفہ خبر نکرہ دونوں مرفو مذکر مذکر واحد یعنی یہ جو فیل مسجدی کو لے کے آیا اس کو آپ زیادہ زیادہ اس نہ کر لیں بریکن میں کر لیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہ اس کا ساتھ دینے کے لئے صرف آیا اللہ زی فیل مسجدی صادقون وہ جو مسجد میں ہے اس کے بارے میں خبر دی جاری ہے وہ کون ہے سچا ہے اب آپ دو کے بارے میں خبر دینا چاہتے ہیں وہ دو جو مسجد میں ہیں سچے ہیں تو اور ابھی میں کیا کہیں گے ماشاءاللہ خود بنائیں گے اللہ زانی فیل مسجدی تو وہ ہی رہے گا اب یہاں اپنے مسجد کو مسننہ نہیں بنانا تو اللہ زانی فیل مسجدی صادقانی اب کافی سارے ان کے بارے میں آپ خبر دینا چاہتے ہیں جو مسجد میں ہیں سچے ہیں تو آپ کہیں گے اللہ زینہ فیل مسجدی صادقانی اب آپ مونس کے بارے میں خبر دینا چاہتے ہیں وہ جو مسجد میں مونس ہے نا وہ سچی ہے تو کیا کہیں گے اللہ مونس کے بارے میں خبر دینا چاہتے ہیں دو مونس کیا بن جائیں گی اللہ 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 تانی فیل مسجدی صادقانی اور جمع کے لیے اللہ آتی یا اللہ دونوں لگا سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے فیل مسجدی سادقانی 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 تو اس میں محصول بھی بطور مبتدہ الحمدللہ میں نے آپ کو استعمال کرنا سکھا دیا اب دیکھیں ترجمہ اللہ زی کا جو کے ساتھی کر رہے ہیں چاہے وہ ایک مذکر ہے جو ہی ترجمہ آپ کر رہے ہیں وہ دو مذکر ہیں تو بھی جو ہی ترجمہ کر رہے ہیں وہ کافی سارے مذکر ہیں تو بھی جو ہی ترجمہ کر رہے ہیں وہ جو مونس ہے تو بھی ترجمہ ٹھیک ہے نا جو کر رہے ہیں دو مونس ہے تو بھی ترجمہ جو زیادہ مونس ہے تو بھی جو اب ان سب کی جگہ پر ایک لفظ آپ من بھی لگا سکتے ہیں من ہو تھا نا ہو من من یعنی اس کو ایزے جو بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ من فل مسجدی من فل مسجدی صادق اب وہاں پر آپ کو ہر دفعہ چینج نہیں کرنا پڑے گا دو بھی ہوں گے تو آپ یہ کہیں گے من فل مسجدی صادقانی من ہم نے پڑھا نا وہ واحد مصنع جمع سب کے لئے ایک ہی ہے مذکر مونس سب کے لئے ایک ہی ہے لیکن من کا ترجمہ بھی جو کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں اب من میں نے کیوں کہا ہے کیوں کہ یہ جینڈر کے حساب سے مذکر مونس ہے اب ماں جو ہے اس کا ترجمہ بھی آپ جو کے ساتھ کرتے ہیں دیکھیں میں یہاں پر آپ کو کہتا ہوں ما ف السماواتی جو آسمانوں میں ہے لِللہی اللہ کے لئے ہے جو آسمانوں میں ہے اللہ کے لئے ہے قرآن مجید میں کیسے ہے لِللہی ما ف السماواتی یعنی آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ ہی کے لئے ہے یعنی اللہ ہی کا ہے اب یہاں پر میں بس ایک چھوٹا سا پوائنٹ سمجھا کے ختم کرتا ہوں بات کہ اللہ کے لئے درجمہ ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں اس لیے کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ کلم استاد کے لئے ہے تو اس کا کیا مطلب ہے استاد اسے یوز کرے اسے لکھے اور جاتے ہوئے یہیں رکھ کے جائے ٹھیک ہے نا یہ کلم استاد کے لئے ہے اور جب آپ کہتے ہیں یہ کلم استاد کا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے استاد مالک ہے اور صاحب بھی لے جائے تو کوئی پوچھے گا تو کے لئے یا کا کا ترجمہ اگر کرنا ہے نا تو وہ علام کے ذریعے ہوگا تو اب یہاں پر ترجمہ بہترین یہی بنتا ہے لِلَّهِ مَا فِي السَّمَا وَاتِ وَمَا فِي الْأَرْتْكَ کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے ٹھیک ہے اللہ کے لئے نہیں ہے اللہ نے کیا کرنا ہے جی آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے ہے کس کے لئے کس کے لئے جی میرے لئے آپ کے لئے ہمارے لئے قرآن مجید کے ایک بہت خصوص آیت ہے میں آپ کے ساتھ اسے شیئر کرتا چلوں سورہ علی ورآن کا آخری رکھو ہے کہ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَا وَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ لَيْلِ وَالْنَحَارِ لَآیَاتِ اللِّئُ لِلْأَلْبَابِ بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں رات اور دن کے آنے جانے میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں اکل والوں کے لئے اکل والے کون ہوتے ہیں آپ سے پوچھوں تو آپ کچھ کہیں گے علی صاحب سے پوچھوں گے کچھ کہیں گے محبوظ صاحب کچھ کہیں گے لیکن اللہ تعالیٰ اکل والا کنے کہہ رہا ہے جہاں سنیے گا اللہ تعالیٰ فرمارا ہے اللہزینہ يذکرون اللہ اکل والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں قیاماً کھڑے ہوئے واقعودن اور بیٹھے ہوئے وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ اور اپنی کروٹوں پر یعنی پہلوں کے بل یعنی لیٹے ہوئے یعنی کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد رکھتے ہیں وَيَتَفَقَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ اور وہ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور ریزرڈ نکالتے ہیں غور و فکر کر کے کہ ربنا مَا خَلَقْتَا حَازَ بَاطِلَا ہے اے ہمارے رب تو نے یہ بے مقصد پیدا نہیں کیا سبحانہ کا تو پاک ہے تو تو پاک ہے کوئی کام بے مقصد کرے اس کے بعد دعا مانگتے ہیں میں چاہوں گا ذرا تھوڑی سی روشن جالیے گا کہ اس دعا کا کیا مقصد ہے دعا مانگتے ہیں فَقِنَا عَزَابَ النَّار پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں ریزرڈ نکالتے ہیں کہ یہ بے مقصد نہیں ہے اور پھر دعا مانگتے ہیں ہمیں آگ کے عذاب سے بچا کیا کوئی لنک بے مقصد پیدا نہیں کیا کچھ ہمیں آپ کے عذاب سے بچا آسمان و زمین کی تخلیق میں جب انسان غور کرتا ہے اکل مند تو وہ یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ یہ اللہ تعالی نے جو کچھ پیدا کیا یہ میرے لئے پیدا کیا سورج کس کے لئے پیدا کیا اپنے لئے سورج کی روشنی دھوب اس کے فوائد کسے چاہیے مجھے چاند کس کے لئے پیدا کیا شاعروں کے لئے ٹھیک ہے یعنی ہمارے لئے ہیں نا چاند چاند کے ہمیں فائدے ہیں یہ پیڑ یہ زمین یہ پہاڑ کس کے لئے یہ سب میرے لئے پیدا کیے ہیں یعنی انسان کے لئے پیدا کیے ہر چیز کا ایک مقصد ہے کہ انسان کو سرکر رہے ہیں اب جس کے لئے اسے پیدا کیا گیا وہ بے مقصد ہوگا سب کچھ ایک مخلوق کے لئے پیدا کیا اور جس مخلوق کے لئے پیدا کیا وہ مخلوق بے مقصد ہے نہیں تو ریزرڈ یہ نکلا کہ اس کا بھی کوئی مقصد ہے اور انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہمیں وہ شیر تو یاد آ جاتا ہے جی دردے دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو لیکن قرآن مجید کی وہ آیت یاد نہیں آتی میں نے انسانوں جنوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا تو اس انسان کی تخلیق کا مقصد ہے اس کی عبادت کرنا اور جس طرح ایک عام شخص جب تعلیم حاصل کرتا ہے عالی تعلیم حاصل کرتا ہے تو تعلیم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے سر جوب جوب ہے نا ڈگری مل گئی مقصد کیا ہے جوب اچھا ڈگری مل گئی جوب نہ ملی تو ڈگری سنبھال کر رکھتا ہے کیا دل کرتا ہے آگ نہ لگا دے ڈگری کو کہ ڈگری کس لئے حاصل کی تھی جوب کے لئے اب اس ڈگری نے جب اپنا مقصد پورا نہیں کیا تو یہ آگ کے قابل ہے کہ نہیں ہے تو اکل مند پھر یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے اپنا مقصد پورا نہ کیا تو آگ میں ڈالا جانا بنتا ہے لہذا وہ دعا کرتا ہے فَقِنَا عزاب النَّار میں آگ کی عزاب سے بکھا اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتِ اللِّ الْعُلِي الْعَلْبَابِ اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامَوْا وَقُعُودَوْا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ حَاظَ بَاطِلَا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عزاب النَّا تو آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے اللہ اس کا مالک ہے لیکن یہ فائدہ کسے پہنچا رہے ہیں مجھے اور آپ کو پہنچا رہے ہیں ٹھیک ہے تو سمپل اگر آپ بس یہاں تک رہیں کہ آسمان محصولہ آپ کو یاد ہو گئے ہیں اللَّذی قرآن مجید میں بہت ملے گا اللَّذی نَا بہت ملے گا اللَّذی بہت ملے گا نَارُ اللَّهِ الْمُقَدَةِ اللَّذی نَار کیونکہ مونس ہے تو اللَّذی لگ گیا اس کے لئے اللَّذی تَتَّالِعُ الْعَلَفِدَةِ جو دلوں تک جا پہنچے گی سرجمہ جو کے ساتھ ہی ہے تو جو کے لئے ایک کام تو آپ اسمائے محصولہ سے لے سکتے ہیں اور جو کا محو بیدا کرنے کے لئے جو دوسری چیز آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ آپ کے question words ہیں جس میں ماں ہے اور من ہے ماں اور من کو آپ جو کے معنی میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ چونکہ آگے کی چیزیں ٹائم تھا تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا تو الحمدللہ جی ہمارا اسم کے حوالے سے جو کچھ تھا وہ مکمل ہو گیا مختصرا میں آپ کے سامنے اگر خلاصہ رکھنا چاہوں کہ اللہ تعالی نے ہمیں علیہ بات آسے شروع کروایا تھا جی یہ سلسلہ ہم نے حروف الحجاب پڑھے حروف الحجاب ان کی تعداد ہمارے سامنے آئی وہ 28 تھے بیان انہوں نے یہ کی کہ حمزہ بھی ایک حرف ہے جنہوں نے 28 کہا تھا انہوں نے کہا نہیں حمزہ الگ سے حرف نہیں ہے علیف ہی حمزہ بن جاتا ہے جب علیف پر کوئی حرکت آ جائے یہ علیف ساکن ہو جائے دونوں باتیں ہمارے سامنے آگئیں اور یہاں پر ہمیں تین حرکتیں بھی بزا چل گئیں زیر زبر پیش اور ایک علامت سکون سمجھ میں آئی حروف اور حرکات کے مجبوعے سے ان علامات کے مجبوعے سے لفظ بنے اور لفظ ہمارے سامنے دو طرح کے آئیتیں با مانا اور بے مانا با مانا کو ہم نے کلمہ کہا اور اپنے سلیبس کا حصہ بنا لیا اور ہم نے یہ دیکھا کہ جو بھی کلمہ ہوگا قرآن مجید کے ادبار سے قرآن مجید میں استعمال ہونے والا ہر کلمہ یا تو اسم ہوگا یا فیل ہوگا یا حرف ہوگا ایسے باہر کچھ نہیں ہوگا تو ہم نے تیہ یہ کیا کہ ہم ان تین چیزوں کا اچھی طرح پڑھیں گے اسم سے ہم نے سٹارٹ کیا فیل انشاءاللہ ہمارا منڈے سے سٹارٹ ہوگا حرف ہم نے بیچ بیچ میں کچھ پڑھ لی ہے اسم جب ہمارے سامنے آیا تو ہم نے دیکھا عربی زبان میں اسم کیا کیا ہو سکتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کسی شخص کا نام ہے کسی چیز کا نام ہے کسی جگہ کا نام ہے کسی کام کا نام ہے صفات بھی اسم ہیں adjectives بھی اسم ہیں pronouns بھی اسم ہیں اسمہ اشارہ بھی اسم ہیں اب آپ کے سامنے پوری اسم کی ایک پکچر جو ہے وہ آگئی ہے پھر اگلی بات ہمارے سامنے یہ آئی ہے کہ اسم کو ہم نے جملے میں استعمال کرنا ہے تو اس کے بارے میں ہمیں چار باتیں معلوم ہونی چاہیئے جنس عدد وسط عراب اسم مذکر ہے یا مونس یا اس کا استعمال مذکر ہے مونس وہ ہم نے تفصیل سے پڑھا ہمارے سامنے مونس کی اقسام آئی مونس حقیقی مونس غیر حقیقی پھر غیر حقیقی کے اقسام آئی علامتی اور سمائی تفصیل سے پڑھنے کے بعد ہم نے عدد سیکھا کہ واحد مصنع جمع واحد سے مصنع بنانا سیکھا واحد سے جمع بنانی سیکھی جمع کی دو قسمیں آئیں جمع سالم جمع مکسر اس کے بعد ہم نے وسط دیکھی وسط میں معرفہ نقرہ ہمارے سامنے آئے اور معرفہ کی سات اقسام ہمارے سامنے آئیں جن میں سے پانچ ہم نے پڑھی لیکن الحمدللہ وہ ساتوں کی ساتوں پوری ہو گئی ہیں ہماری اسم پڑھنے کے دورہ میں پھر ہم نے عراب سمجھا اور عراب جسے آپ سمجھتے تھے وہ عراب نہ نکلا بلکہ عراب کچھ اوری تھا اور عراب کو ہم نے اس ہاتھ کے ذریعے سے سیکھنے کوشش کی کہ یہ پانچ انگلیاں جو ہیں یہ واحد مصنع جمع سال مزکر جمع سال مونس اور جمع مکسر کو ریپریزنٹ کریں گی ان دونوں کو ملا دیں تو واحد جمع مقسر کا عراب جو ہے مرفو پیش کے ساتھ منصوب زبر کے ساتھ اور مجرور زیر کے ساتھ ہوگا مصنع کا عراب آنی اور اینی دو آوازوں کے ساتھ ہوگا جمع سال مزکر کا عراب اونہ اور اینہ کے ساتھ ہوگا جمع سال مونس کے عراب آتن اور آتن کے ساتھ ہوگا ٹھیک ہے اور پھر ریزلٹ یہ نکالا کہ اگر الافلام آ جائے تو دو حرکتوں سے ایک حرکت رہ جاتی ہے یہ بھی چیزیں ہمارے سامنے آئیں پھر ہم نے اپنا پہلا جملہ اسمیاں بنایا ہم نے دیکھا کہ دو اسم مل کر بھی جملہ بنا دیتے ہیں اس کے لئے کنڈیشنز تھیں کہ پہلا آپ کا معرفہ ہونا چاہیے دوسرا نکرا ہونا چاہیے تو معرفہ نکرا کمبینیشن ہمارے جملہ اسمیاں بنا رہا تھا دونوں کو مرفو رکھا جن سورہ تکیت بار سے مطابق کر دیا ہمارے جملہ اسمیاں مکمل ہو گیا ہے ہم نے خود لگا دیا پھر ہم نے دیکھا کہ بعض اوقات دو اسم ملتے ہیں لیکن جملہ نہیں بنتا وہ مرکب ناکس رہتا ہے اس میں ہم نے مرکب اشاری پڑھا مرکب توصیفی پڑھا مرکب اضافی پڑھا مرکب جاری پڑھا مرکب اشاری میں ہم نے دیکھا کہ اشارہ اور مشارون علیہ تھے مشارون علیہ علیف لام والا اسم تھا مرکب توصیفی محصوب صفت تھے مرقب اضافی میں مضا مضافل ہے تھے مرقب جاری میں جار مجرور تھے پھر جب ہم نے جملہ اسمیاں بنا لیا تو ہم نے دیکھا کہ جملہ اسمیاں میں اگر آپ نے زور پیدا کرنا ہے تو اس کے شروع میں آپ لام لگا سکتے ہیں یا انہاں لگا سکتے ہیں ڈبل ڈوس چاہیے تو دونوں لگا سکتے ہیں انہاں ارابی تبدیلی بھی لاتا ہے وہ منصوب کر دیتا ہے مفتدہ کو اور جملے پر قبضہ کرنے کے ساتھ وہ اس کو اپنا اسم اور اپنی خبر بنا لیتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے حوالے سے ہم نے سعود الاسر کا تفصیل سے مطالعہ کیا الحمدللہ اس کے بعد ہم نے دیکھا جملہ اسمیاں کو منفی بنانا ہے تو اس کے شروع میں ماں لگتا ہے اور ماں جو ہے یہ اٹیک کرتا ہے خبر پر اور خبر منصوب ہو جاتی ہے ماں حاضر بشرا ایک اگزمبل قرآن سے ہم نے یاد کر لی اور دیکھا کہ اگر منفی جملے میں زور ڈالنا ہے تو خبر پر حرف جر با داخل کر دیتے ہیں اور اس کی ایک اگزمبل قرآن سے ماں ہم بھی مومنینہ ہم نے یاد رکھ لی اس کے بعد ہم نے جملہ اسمیہ تو سوالیہ بنانا بھی سیکھا کہ سوال دو طرح کے ہوتے ہیں کچھ حروف استفام کے ذریعے بنتے ہیں کچھ اسمائے استفام کے ذریعے بنتے ہیں اسمائے استفام تفصیل سے پڑے ان کا استعمال سیکھا اور پھر ہم نے حروف ندا میں حرف ندا یا کو پڑھا اس کے مختلف کمبینیشنز قرآن مجید میں جو استعمال ہوئے ہیں وہ دیکھیں اور آخر میں ہم نے اسمائے موصولہ کا ایک مختصر سا جائزہ لیا اصل اسمائے موصولہ کا استعمال آپ کو مزہ دے گا جب آپ فیل پڑھیں گے انشاءاللہ یہ صرف میرے پاس چونکہ ٹائم تھا تو میں نے یہ آپ کے سامنے رکھ دیا اور مختصر سا جملہ بنا دیا تاکہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آجئے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ اللہ انتا استغفروکا